ہلو اور اسلام علیکم ایبریون میں ہوں فارا ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں وجلیو بل ایک رول چونکہ بہت زیادہ مزددار بنتے ہیں تو چلے چلے سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے بانگو پہ لیا ہے میں نے یہاں پہ دو کپ چملہ مشلی ہے ہاف کپ ہری پیاس لیا ہے میں نے ہاف کپ پیاس لیا ہے میں نے ہاف یہاں پہ میڈیم ساس کا تھا میرے پاس سویا صور executed Video Ổیر اندیں یہاں پہ دو کے پیادے میں نے نے جنگر گرلک پیسٹ ڈالا ہے ون ڈیبل سپون اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنی ویجٹی بیس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے بن گو بھی اور پیاس یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے پکا لیں گے کچھ سیکنڈز پکانے کے بعد اس کے بعد میں چلی ساس اور سویا ساس دونوں ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے پاس سارے سپائسز جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو سارے سپائسز میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور چولے کے آج جو ہے وہ تیز کر دوں گی اور شمنا مجھار ہر اپیاس اس میں شامل کر دوں گی چولے کے آج میں آپ پہ تیز رکھوں گی میڈیم یا لو نہیں کروں گی لو فرم پہ پہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ویجٹی بلس جو ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہو جاتی اور رولز مغیر میں وہ کرنچی ویڈی بس اچھی لگتی ہے تو تقریباً ایک منٹ کی پکانے کے بعد تیس آج پر میں نے جولا بند کر دیا ہے آپ ان ویڈی بس کو میں نے کسی باور میں شیفٹ کر دیا اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہاں پر میں بوائل چکن شرد چکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں میں ہارڈ بوائل ایڈ جو کیوپس میں کٹے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو چکن نہ بھی ڈالیں صرف انڈوں سے بنا لیں بہت زیادہ مددار بنتے ہیں میں یوشلی انڈوں سے ہی بناتی ہوں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر دوں گی اب یہاں پر میں نے رول پٹی جو ہے وہ رکھ دیا ہے اس فیلنگ اس کے اوپر رکھ دیا ہے اچھی طرح سے میں اس کو سیل کر دوں گی کورنرس پر میں اس کے اچھی طرح سے اس مکچر کو لگا دوں گی چکر میں نے میدے اور پانی سے بنایا تھا اچھی طرح سے کینانہ روب لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ لی سن کر دیجئے آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کر بنا کر رہی ہوں جو کورنر بج جائے گا وہاں پر ڈالیں سے لگانے کے بعد اس کو بند کر دیجئے یہاں پر میں دوسرے طریقے سے رول بنا رہی ہوں اسے بھی دیکھ لی جئے یہاں پر میں سینٹر میں اس فیلنگ کو رکھ رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو بند کر لیجئے گا جو بھی ایکسٹرا اندر سے رہ جاتا ہے اس کو بھی اگر آپ کی رول پٹی جو ہے وہ بڑی ہے تو اس کو اندر سے جو اس سے پچھ جاتے ہیں اس کو اندر ہی کی طرف یہ آپ دبا لیجئے اس طرح سے پرفیکٹ رول بنتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے کر رہی ہوں اچھی طرح سے لگا لیجئے اس سے سیل کرتے رہیے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سے مرگوں کی بولنے کی آواز آری تو پلیس اس اگنور کریں کیونکہ میں صبح کے ڈائم میں اس ویڈیو میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ ویڈیو جلدی اپلوٹ کرنی ہے کیونکہ نمزان جانے لگے ہیں اور یہ بہت زبردست رول کی ریسپے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اسے پلیس ضرور بنائے گا تو یہاں پہ ہمارا دوسرا رول بھی بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح ہاتھ سے ٹائٹلی سیل کر دیا ہے تیار ہے ہمارے رول اس میں میں وہی کوٹنگ کریں گے جو میں نے بابی کو سموچ سا کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ریسپے کو دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے میدہ اس میں لگا لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے بریک کرم سمس کو کوٹ کر دیا تھا ہلکا ہلکا سا بلکل تاکہ تھوڑے کرنچی بنے یہاں پر آئل جیسے ہی گرم ہو گیا ہے میں نے اسے فوراں سے میں نے رول کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو فرائے کرتے رہیں گے جیسے ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو اس کو ٹرن کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہی رولز کو فرائے کرنا ہے آئل بھی گرم جو ہے میڈیم فلیم پہ یہ کرے گا اگر بہت زیادہ تیز گرم ہو جاتے تو اوپر سے تو کلر آ جاتا ہے لیکن اندر سے کرنچی نہیں رہتے تو اس سے میڈیم فلیم پہ ہم فرائے کریں گے یہاں پر رولز فرائے ہو جگے ہم نے چولہ بن کر دیا ہے اس کو اس طرح سے سٹرین کر لیں گے ہم تاکہ سارا جو آئل ہے وہ نکل جائے ریٹ کرمز لگانے سے بہت زیادہ کرنچی بنتے ہیں بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ نہ لگائیں یہاں پر اس کا سارا ایکسٹر آئل نکل چکا ہے تو میں اس کو کسی پلیٹر میں رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو کٹ کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں لیک جیسے میں کر رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد اس کو سرف کیجئے کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کرے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ